جس نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا اس کا نام ای سی ال میں ڈالا جا رہا ہے میرا نام ای سی ال میں ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں میرا نام ای سی ال میں ڈالنا ہے تو ڈال دے اگر فیر ٹرائل ہے تو مجھے میری مرضی کا وکیل رکھنے کا حق حاصل ہے شریف فیملی کے خلاف نئے بریفرنسز کی سماد کیا آپ نے نئے وکیل کر لیا یا خاجہ حارس ہی جاری رکھیں گے جلج کا استفسار اتنا آسان نہیں خاجہ حارس نے نو ماں کیس سلایا فوری نیا وکیل کرنا مشکل ہے وقت چاہیے نواز شریف کا جواب کہا سپریم کورٹ نے خاجہ حارس کو کہا کہ آپ دست بردار ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں سپریم کورٹ کا اسکر خان کیس عمل درامت کی سماد وزارت دفاع سمیر تمام اداروں کو ایف آئیے سے تعاون کرنے کا حکم کیس میں مزید تاخیر برداشت نہیں کریں گے پر بیز مشرف آئیں اور دکھائیں کہ وہ کتنے بہادر ہیں چیف جسٹس کے رمارکس نگرہ حکومت نے عید سے پہلے عوام پر پیٹرول بام گیرا دیا پیٹرولیم بسنوات کی قیمتوں میں 6 روپے 55 روپے فی لیٹر تک اضافہ پیٹرول 4 روپے 46 پیسے اضافہ سے 91 روپے 96 پیسے فی لیٹر ہو گیا ڈیزل 6 روپے 55 پیسے مہنگا 105 روپے 35 پیسے فی لیٹر پر پہنچ گیا نئے قیمتوں کا اطلاق رات 12 بچے سے ہوگا عید قریب آتے ہیں ڈالر کی اونچی اڑان ڈالر کے انٹر بینک ریٹ میں 1 روپے 66 پیسے کا اضافہ ڈالر 119 روپے سے بڑھ کر 121 روپے 52 پیسے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال شروع یہ سلسلہ 19 جون تک جاری رہے گا ریٹرننگ افسران کے اعتراضات پر اپیلیں 22 جون تک نائر کی جا سکیں گی آخری روز بھی بڑے سیاسی رہنماؤں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے عمران خان، شہباز صریف، بلاول گھٹو، شاہد خاکہ نباسی، خاجہ ساد رفیق، حمزہ شہباز، مریم نواز، آیاز صادق اور پرویز مشرف نے کاغذات جمع کروا دیئے پی ٹی آئی اور ایم ایم ای کی ترجیحی فیرست بھی الیکشن کمیشن میں جمع اور امریکہ اور شمالی کوریا کے صدور میں وان آن بان ملاقات سنگاپور کے ہوتیل میں ڈانلڈ ٹرامپ اور کم جونگون کا مسافہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان معاہدے پر دستقات امریکی صدر کہتے ہیں ماضی کی غلطیوں کو بھول کر آگے بڑھنا ہے دنیا بہت بڑی تبدیلی دیکھے گی کم جونگون نے کہا کہ زنجیریں توڑ کر یہاں آئے ہیں آج ہم جہاں ہیں یہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا